موسیقی اگر آپ بنا ورزش پیٹ کی چربی بگلانا چاہتے ہیں تو ان پانچ چیزوں کو اپنی گزہ کا حصہ بنا لیں دنوں میں ہی فرق واضح ہو جائے گا اگر آپ پیٹ کی زدی چربی سے تنگ آ چکے ہیں اور ایسے کھانوں کی تراش میں ہیں جن کے استعمال سے یہ کم ہو سکے تو زیل میں بتائے ہوئے کھانوں سے یہ ممکن ہے اکھروٹ مٹھی بر اکھروٹ ایسا کام کر سکتے ہیں جو بھاری ورزشیں بھی نہیں کر پاتی اس میں موجود فیٹس کی وجہ سے پیٹ کی چربی دوسرے حصوں میں منتقل ہونے کے ساتھ بگل بھی جاتی ہے صبح کے ناشتے میں تھوڑے سے اکھروٹ کھانے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا کارپو ہائیڈریٹس ایسے کارپ کا استعمال کریں جن کی وجہ سے چربی کم رہے اور ہول گرین سے بہتر کوئی چیز نہیں ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ ہول گرین کھانے کے عادی ہوتے ہیں ان کی کمر پتلی رہتی ہے سیاہ مرچ رات کے کھانے میں ڈینر کرتے ہوئے کھانے پر سیاہ مرچ چھرک لیں اس میں موجود پیپر آئین کی وجہ سے آپ کا فشار خون کنٹرول رہنے کے ساتھ چربی بھی پگلے گی یہ جسم سے سوزش کو بھی کم کرے گی اور ساتھ ہی چربی کو ایک جگہ اکٹھا ہونے سے روکے گی پیٹ کی چربی کو کم کرنے کے لئے اس کا استعمال بہت فائدہ من ثابت ہوا ہے بینز یا لوگیے کا استعمال لوگیے اور اس طرح کے دانوں میں فائبر اور پروٹین ہوتی ہیں جو پیٹ کی چربی کو کم کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ ان کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کی پیٹ کی چربی دیگر افراد کی رسبت زیادہ تیزی سے کم ہوتی ہے جی بھر کے سوئیں تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جن لوگوں کی نین پوری نہیں ہوتی ان کا وزن بڑھتا رہتا ہے جب ہم تھک چاہتے ہیں اور نین نہیں لیتے تو ہمارا جسم گیرلین نامی ہارمون پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے زیادہ بھوک لگتی ہے اور ہم زیادہ کھانا کھاتے ہیں نتیجے کے طور پر ہمارا وزن بڑھتا ہے اور پیٹ کی چربی میں اضافہ ہونے لگتا ہے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کو دن میں آٹھ گھنٹے ضرور سونا ہے مسد ہے موسیقا یقین لگتا ہے شانتے رو discutنے